اوزم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 قدرت کا مجاج ہے یا اس مجاج کی مطابق قدرت کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اس پر آپ دو جو رکھیں وہ یہ ہے کہ جب انسانیت اوزم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس پر نامی سے ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اشیاء کا علم اور نبوت کا داٹ پینا کر بعد میں انسانیت کو بھیجا کہ قیامت کی صبح تک یہ کوئی نہ کہے کہ میری پنگلی پکڑ کر مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا یہ ہے اسلوبِ قدرت اللہ اللہ کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بودھ نکالتا ہے نبوت کا کام کیا ہے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کا سبب پڑھا کر اللہ کی عرفان و مرفت کی دولت سے مالا مال کر کے اللہ کے قریب کرتے ہیں نبوت کا کام ہے توجہ کیونکہ وقت بہت کم ہے حضرت علامہ مولانا نروخ خان صاحب تشریف فرمائے نگر میرے بہت ہی قابل اعترام علمائی قرآن تشریف فرمائے میں ایک چیز گزارش کرنے لگا نبی جو کام کرتا ہے یا جو راستہ متعید کرتا ہے اپنوں کے خدا کے لئے اللہ کے حکم کے نتیجے میں اُس کو دین کہتے ہیں اُس کو کیا کہتے ہیں دین کہتے ہیں مختلف ہم یہاں آئے اپنے اپنے افراد میں انہوں نے اللہ کے حکم کے نتیجے میں محول کی ضرورت کے مطابق انسانیت کے فلاہ و محبود کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی دین اراد کے نتیجے میں ایک لایا عمل دیا اُس پر مخلوق کو درمی طور پر دعوت اسی کی آئی اور اُس پر چلا ہے پھر اُن کے بعد جو نبی آئے کئی انبیاء نے اُس ہی شریعت کی اقامت اور اُس کی برکت کے لئے کامتے ہیں یہ سفرِ نبوت چل رہا ہے پھر اگلے نبی آئے انہوں نے محول کے مطابق اللہ کے حکم کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو منصوب فرمایا اور کچھ چیزوں کے نئے احکامات سے انسانیت کو بیرہ مند فرما کر انسانیت کے لئے اور آسان کی عبادت فرما پھر نبی آئے اُن نے خودیوں جو شریعت ہے اُس کی اقامت اور برکت کے لئے کام کیا پھر آ گیا اور شریعت پھر جب نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اُس اللہ نے جو دین پیچھے سے تسلسل سے آ رہا تھا اُس دین کے لئے کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے معبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اِس دین کو میں نے مکمل فرما دیا ہے کیا کر دیا ہے اُن جا بولے گا مکمل کر دیا ہے جس وقت تکمیلِ دین کا ارشاد ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے معبوب کی بھی یہاں ایک شان بیان ہوں بائی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مَا قَانَ مُحَمَّدًا عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِبْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَ کہ محمد آپ میں سے کسی کے عبا جی نہیں ہے کیا نہیں ہے اُن جا بولے نا میں بات بتانا چاہتے ہیں کیا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ عبا جی کو ہوتا ہے اور محاشر میں سب سے خطرنات رشتہ شریف کا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اپنا کوئی شریف نہیں بنے دیا میں یہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں جو آپ اپنے مابوک کو کسی کو اپنا عبا کہنے نہیں دیتا وہ آپ اپنے مابوک کا شریف کا ہوتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ایک تجید یہ ہے دوسری جید کی تکمیر ہوگئی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی نہیں ہے یہ خاتم اللہ تعالی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے رسول اللہ اسے بود پڑے گئے یا رسول اللہ یہ آئے اس کے معنی آپ نے ارشاد فرمایا خاتم اللہ نبی اللہ نبی عبادی میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اب جس کام کے لئے نبی آتا ہے اس کی تو تکمیر ہوگی ہے لہذا ٹیکنیکل طریقے زمین اسی اور نبی کی یہاں ضرورت ہے اسلام قیامت کی چھوپ تک انسانیت کی کفالت فرما رہا ہے لہذا آپ دین اسلام کا پورا رساب پڑے اقائد سے لے کر آپ کی عبادات تک اور عبادات سے لے کر واشتی زندگی جو ہے آپ کی عمرانی زندگی جو ہے اس میں کون سا پہلو تشنہ ہے جس کی تشنگی کو دور کرنے کے لئے کیجئے اور حسنی کی ضرورت ہے یا پھر آپ پوری قادیانی کی تعلیمات پڑے اس نے سوائے جہاد کے جو اس وقت کے ساتھ انگریز جب انگریز سے مراد چپٹی چمڑی والا بنا نہیں ہے انگریز سے مراد دشمنان اسلام ہے یہ جو عمومی دور پر لفظ انگریز استعمال ہوتا ہے نا اس میں ہر وچرز شامل ہے جو اسلام کا دشمن ہے ان دشمنوں نے جس چیز سے خائف ہوئے اس چیز کو محکوف کرنے کے لئے وہ ٹھونک رچوایا کہ یہ امت سوائے وہی کہ اس حوالے سے کسی کا کہنا نہیں مانتی لہٰذا ایک فرجی نبی کھڑا کر کھڑا کر کے اس کے پیچھے کام کر کے سوائے جہاد کے ایک اس کو منفی کر لیں باقی مجھے بتائیں پوری دینیات میں دین اسلام کے جو رویہ بکرل کی انہیں ہر عوالے سے مرزب قادیانی نے کہا ہو کہ یہ اسلام کفالت نہیں کر سکتا اور میں اس سے بہتر نظام دے رہا ہوں منفی یہ ایسے نہیں ہو لہٰذا میں آپ کو بات بتاؤ happen پوری دنیا میں آپ کی نماز سے کوئی نگلتا آپ کیasm�� سے کوئی نگلتا آپ کی تحجت سے کوئی نگلتا آپ کی تصویح سے کوئی نگلتا آپ کی آزام سے کوئی نگلتا آپ کی نماز سے کوئی نگلتا آپ کے جمعہ سے کوئی نہیں ڈرتا آپ کے آج کے اس بہت بڑے قرآن سے کوئی نہیں ڈرتا دنیا اگر دڑتی آئے تو وہ اسلام کے نظام سے ڈرتی ہے اور جو اقبال نے بھی نسبائی صاحب اقبال کا کلام بڑھ رہے تھے اقبال فرماتا ہے کہ یہ فاکر کٹ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ فاکر کٹ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو اگر دنیا ڈرتی ہے وہ فکر عرب دین ہے فکر عرب کو دیکھیں فرنگی تفیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اس کے لئے اب توجہ اقبال ہی کہتے ہیں میں نے یہ اب میں نے دوسرے پہلو آ رہا ہے اس میں میں نے بہت خطرنام خیل خیل جا رہا ہے مذہب کے ساتھ مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ بندوں کے ساتھ ہی نہیں ان کی اسائش و آرام اور ان کے پورے محب کے ساتھ خبردار ہو جائے ہوشکلا خلے خدا کے ساتھ اب بہت باریک اور امیت طریقے سے فکر کی ضرورت ہے یاد رکھنا یاد رکھنا اقبال نہیں کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی جب روس سنیں جب روس اپنے مقاصد دے کر افغانستان میں آیا تو اس کو غلیلوں سے پتھر مارنے والے دیڑیوں والے تھے غلیل سے روس عالمی قبر سپر پاور اس کے سامنے سینہ سے پر ہو کر بطور ہتھیار کیا استعمال کیا غلیل پھر ان کی استقامت اور پھر دنیا کی ضرورت نے ان کو یہاں لا کھڑا کیا کہ آپ کا جو ایکوریٹ سسٹم ہے وہاں سے فائر کیا ہوا مزائل مش جاتا تھا لیکن اس مجاہب کے کندے سے جو فائر کیا جاتا تھا وہ جا کر ایکزیکٹر کی جگہ پر ہٹ ہوتا تھا پھر اندار جو والا نے انداری والا نے روس جو رشیہ رشیہ کو روس روس میں تبدیل کیا اب وہی وہی نیت لے کا امیر پہ جب افغانستان میں آیا اور اکیلے نہیں آیا پھر وہ پوری دنیا کو ساتھ لے کر آیا نیٹوں کو ساتھ لے کر آیا انہی داری والا نے امریکہ کے جب مقابلہ کیا انداری والا کو ذہن نے مقابلہ کیا ان کی منصوبہ بندی کا مقابلہ کیا اس کی پلیننگ کا مقابلہ کیا ان کی طاقت کا مقابلہ کیا ان کی منصوبہ سازوں کے منصوبوں کو تھرہ کر تھرہ رہ رہنے دیا اور آپ نے جو سسٹم میں جب اس کو بڑھایا یہاں سے امریکہ لگڑیا لے کر منتے کر کر واپس کیا ہے اب انہوں نے جا کر جو دنیا کا ٹھیک ٹینک ہے انہوں نے جا کر کہا کہ یہ جو دھڑی والے ہیں ان کو کنٹرول کیے دیں یہ اندینی کنٹرول ہوتے ہیں یہ نہ ذہن سے کنٹرول کر سکے ہیں نہ کنٹرول کر سکے ہیں اسے کنٹرول کر سکے ہیں ان کو کنٹرول کریں پھر سنیں میں کیا کروں میں چاہتا ہوں میں دو میں اس کو وائنڈ اپ کروں لیکن یاد رکھنا حضرت فرماتے ہیں آپ ہیقایات رومی میں آئے حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر تارہ تکبیر آلہ 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 بزارش کر رہا ہوں توجہ کریں حضرت شہر سادھی فرماتے ہیں آپ کی حقایات میں ایک حقایت ہے آپ نے شاہد فرمایا کہ ایک دن جنگل کے درخت شہر کر دیا جب جنگل کے درخت کوئی بادشاہ درخت نے کہا کہ مسئل ہے تو انہوں نے کہا کلارا آگیا کلارا اب کوئی بندہ تھا اس نے بزار سے کلارا تیز کر آیا اور اس کو اس طرح پکڑی ہوئے آت میں رسی سے اٹھا کر جا رہا تھا تو جنگل کے بادشاہ درخت میں دیکھا وہ نے کہا جاؤ شور مرنال کچھ نہیں ہوتا کداش دن آوز پھر جنگل کے درخت نے شور مچا دیا کلارا کلارا پھر بادشاہ کوئی پچھل اس نے کیا مسئلہ انہوں نے کہا کلارا آگیا کہا وہ دیکھے اس کا پھر پین کھالی تھا انہوں نے کہا کچھ نیو تھے جلو شور رکھ 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 ہوگا دیس پندر دن بیس دن مہینے بعد بادشاہ نے شور بچا ہے کی جان پچھاؤ کلارا آگیا جان پچھاؤ کلارا آگیا جنگل کے درست اکٹی انہوں نے کہا بادشاہ سلامان دو مرتبہ ہم نے شور بچا ہے آگیا آپ خود شور بچا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے شور بچانے اور آپ میں یہ فرق ہے کہ آپ نے جب دو مرتبہ شور بچا تھا کلارا پین خالی تھا اس میں دستہ نہیں تھا آج اس کے پین میں میری نسل درخت شامل ہو گیا اب تباہی آئے گی ہمیں نہ روز شکست دے سکا انا میں اب اس کلارے میں انہوں نے ہماری نسل کو ڈال کر تباہی کے کام شروع کی ہو ہے سمجھیں لہذا یہ جو یہ جو اپراف بل آیا ہے اس پر ہم اپنے حکومت سے اپنے حکومت سے اپنے حکومت سے بڑی محبت سے بڑے عدب اور اترام سے اور بڑی اپنے مل اپنے قوم اور اپنے دین کی حمدد سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر آج کی حکومت بنی آئے یہ پاکستان کے عوام نے بنائی ہے اور اس سے پچھلی حکومت بنی ہے وہ بھی پاکستان کے عوام نے بنائی ہے اس سے پچھلی حکومت بنی ہے وہ بھی یہ قیام پاکستان چھے حکومت حضور کے غلاموں بنائیں جو لا لے والے اللہ وقبار کہہ کر اس کے پیچھے امام صاحب کے کہتے ہے اس نے اگر ایک اوقاف کی حکومت دولی کی کتری دل کے اندر اندر اگر اپنے یہ ریجیشن نہ کرائی تو اس کو بغیر کسی تعمل کے ایک منیمم ایک سال اندر کر دی جائے گا اور میکسیم پانچ سال یہ جو وٹر پی پار آتے ساتھ چلا دو تین سو اگر آگے سی کتیڑ کھڑ کرے تو وہ ساتھ سو وٹر پی جب چلا دو آپ بگی بلی باند کھڑے رہے جانے تو وہ کہیں تین سو اگر 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 بات آگے سے اپنا قانون بتائے خطیم صاحب مفتی صاحب صاحب امام صاحب 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 اگر جان چاہے کبھی وہ گیارہ مہینے کریں نئے قانون کہتے ہیں نہیں کہ تین سوپہ سے زندوں اندر کریں اور پھر پھر پچاس ہزار پی پاک اس کو بلینٹی ایک کروڑ سے لے دھائی کروڑ روپے تک جمانہ اور یہ دونوں زدائیں دی جائے سکتی ہیں اور لطف والی بات یہ ہے کہ اس کی اپیل کوئی نہیں ہے یا دنیا کا کبھی ترین فیل ہے کچھ قتل کر دی نا قتل کا مقدمہ چلتا ہے سیشن میں ہائی کوڑ کے خلاف سپریم کوڑ میں اپیل ہے سپریم کوڑ کے خلاف صدر ساتھ کے اپیل ہے لیکن کون سا گناہ ہو گیا ہے کسی متحد سے کسی عالم اجیل سے کسی ملتی سے کسی امام سے کسی ختیم سے کسی پیر کے جس کی اتنے بڑا کوئی خطا ہو نہیں جس کی اپیل کا بھی آگ اپیل کا حق تو اللہ کی فیت ہے معافی کی صورت میں بلکہ اس اپیل کے لئے تو اللہ تعالی وہ جو بدیاز ہے وہ تو یا نرخ رکھ دیکھ آخر ہر اس وقت تا کوئی انتظار فرمال لیتا ہے میں کہ اسی ایک لاتھی سے ہماری جو وزبی شناخت ہے سنیں حضرت ہماری وزبی شناخت اللہ سنت کی صورت میں ہو سکتی ہے اللہ دوبان کی صورت میں ہے اللہ حدیث کی صورت میں ہے اللہ تشییر کی صورت میں ہے اور ایک ہی لاتھی سے اگر اگر اہل تشیر اس سے مستثنہ ہوتے نا تین اس کی صورت میں آتے تو ہم کہتے کہ یہ سازش اگر اہل حدیث مستثنہ ہوتے تو گواہ کی دین کہتے کہ یہ سازش کھا رہا ہے اگر اہل دوبان مستثنہ ہوتے باقی کہتے یہ سازش کھا رہا ہے اگر اہل سنت مستثنہ ہوتے تو باقی یہ سازش کھا رہے اب چاروں کو ہنگر جا رہے ایک لاتھی تھے ان چاروں کے درمیان اپنے اگر کی اختلاف رائے کے باوجود کون سی مذہبی قوت خائف ہے جو ان چاروں کو ایک لاتھی تھا گھوا رہی گیا ان چاروں سے کیا میں پاکستان سے لے کر آئی تک مردوہ خطرہ نہیں ہوا یا کٹنا ان چاروں سے اگر خطرہ ہے تو یہ قادیہ نہیں ہو رہے ہو اس کے ناخل میں کہتا ہوں میرے یہ تجویز ہے ایک حمدت کی حیثیت سے کہ اپنی اختلاف سے رائے وہ جو اہل دوبان ہے اہل حدیث ہے اہل تشیع ہے اہل سنت ہے اہل اختلاف رائے کو اختلاف نہ بلائیں اختلاف رائے رکھیں اور وہ کونے میں تفرم کرنا چاہتی ہے اس کے مقابلے کے لئے کٹ ہو جائے تب جاتے ہے جو مصبائی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس وقت کہ وہ حرب تھے آج کی یہ حرب ہے لہذا میرے دوستان محترم رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے اس وقت یہ دروازہ بانگ کیا تھا دین اسلام کے اقلاق تاکہ کوئی سازش ہو سکے کہ حضور خاتم النبیین ہے رسول اللہ نے فرما کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا اس کے باب مذہبی صورت میں جو اسلام کو خطرہ ہے وہ جاہے دو بندی ہے اس کو سنی ہے اس کو قادیانی ہے قادیانی سے خبردار آ کریں اور اپنی دین اسلام کے لیے بڑی صورت اور عقل کے ساتھ پھونک پھونک کر مذہبی ملکوں کو قدم رکھنے ہوگے اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے وآخر تعوان حمد اللہ حمد